بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسٹرولجر علی زنجانی ادارہ انہ قسمت اور ایکیو ٹی وی کی جانب سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ہمارا آج کا اہم موضوع ہے جناب چیئرمن نیب جسٹس جعوید اکبال صاحب آج ان کے ذائچے پہ ہم روشنی ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے ستارے کیا کہتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں اپنا ڈیلی ہورسکوپ منتھلی ہورسکوپ یا سالانہ ہورسکوپ تو آپ ڈاؤنلوڈ کریں موبائل ایپ ڈیلی ہورسکوپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جناب چیئرمن نیب جسٹس جعوید اکبال صاحب جب سے انہوں نے یہ عہدہ سمالا ہے نیب کی کارکردگی میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو چیئرمن تھے انہوں نے اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کیا یا وہ حکومت کے دباؤ میں رہے مگر جسٹس جعوید اکبال نیب کو ایک فعل آدارہ بنانے میں خاص سے کامیاب نظر آتے ہیں وہ بلا امتیاز کاروائی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سیاسی اشرافیہ اور بیروکریسی نہائید پریشان ہے انہی کے دور میں بعض فوجی جنرل بھی عدالت کے روبرو پہنچ چکے ہیں اور تازہ صورتحال یہ ہے کہ نیب پر پابندی لگانے یا اسے ختم کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے یا ایسا گمان کیا جا رہا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں جناب جو ہمارے دبنگ چیئرمن نیب ہیں جسٹس جعوید اکبال صاحب جن کی تاریخ پیدائش ہے یکم اگست انیس سو پہنٹالیس کوئٹہ میں یہ پیدا ہوئے تھے اور ان کے ذائچوں کو اگر ہم دیکھیں تو برج اسد جو ہے ان کا تالے برج جو صفر درجے اور چوتالیس دقیقے پر تلو ہے سیارہ کمر کے علاوہ راہو کیتو اس ذائچے کے فیلی منحوس ہیں باقی تمام سیارگان ساد اثر رکھتے ہیں ذائچے کے پہلے گھر میں سیارہ اطارت دوسرے گھر میں مشتری پانچویں گھر میں کیتو نویں گھر میں کمر دسویں گھر میں سیارہ مریخ اور گیارویں گھر میں زہرہ راہو اور زہر موجود ہیں تالے کا حاکم سیارہ شمس بارویں گھر میں موقیم ہے جیسے کہ آپ سکرین پہ بھی ان کا ذائچہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جن کا تعلق برج اسد سے ہوتا ہے ان کی مزاج اور صفات کیا ہیں برج اسد کو شاہنہ مزاج کہا جاتا ہے اس کا حاکم سیارہ شمس ہے جس کا تعلق اقتدار اور حکمرانی سے ہے لیکن شمس بارویں گھر میں ہونے کی وجہ سے کمزور ہے جو اسدی صفات میں کمی بیشی کا باعث ہو سکتا ہے بنیادی طور پر اسدی افراد فیاض پر اعتماد گرم جوش اور روشن خیال ہوتے ہیں زندہ دل وفادار محبت کرنے والے پرعظم حاکمیت اور تعریف پسند مہربان مضبوط ارادے کے مالک آزاد قائدانہ صلاحیتوں کے حامل ڈرامائی صورتحال کو پسند کرنے والے صاف گو اور جرت مند ہوتے ہیں ان کی منفی خصوصیات میں شاہانہ مزاجی شان و شوقت سے رغبت فضول خرچی گھمن خودگرزی دوسروں کو کم تر سمجھنا اور خود کو آقا خیال کرنا اپنے تابع رکھنے کی کوشش کرنا بے دلیل بات کرنا زدی حاصد خود پسند اور شدد پسند ہونا بھی شامل ہے جو شیعہ سچ مچ کسی آدمی کو خوشامت پسند بناتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس کی خوشامت کی جائے جارج برنارڈ شاہ جو کہ بہت ایک مشہور عدیب ہے جن کی تاریخ پیدائش 26 جولائی 1856 ہے کسی بھی ذائچے میں اور پیدائشی برج کے علاوہ یہ کسی مون سائن یا دوسری اہم علامت کمری برج بھی شخص کی فطری صلاحیتوں خوبیوں اور خامیوں کی نشان دہی کرتا ہے اور یاد رہے کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی یہ بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک یقصان رہتی ہے جسٹس صاحب کا کمری برج حمل ہے اس کا حاکم سیارہ توانائی کا نمائندہ ڈائنائمک مریخ ہے حمل افراد اپنی فطری خوبیوں میں انتھک کام کرنے والے شکست تسلیم نہ کرنے والے چیلنج قبول کرنے والے نہ ڈر اور باہمت ہوتے ہیں اسی فطری خوبی کی وجہ سے جسٹس صاحب نے تقریباً 71 سال کی عمر میں بھی نیاب کی سربراہی کا چیلنج خوشی خوشی قبول کر لیا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ پاکستان میں حالات کیا ہیں ان سے پہلے نیاب کے چیئرمن نیاب کو اس مقام تک پہنچا گئے ہیں جہاں سپریم کورٹ بھی اسے مردہ قرار دے رہی تھی جسٹس صاحب کی پیدائشی منزل کمری جو برج حمل میں واقعہ ہے بھرنی ہے اس منزل پر سیارہ زہرہ حکمران ہے اس طرح مریخ اور زہرہ کا مشترکہ امتزاج سامنے آتا ہے گویا مریخ کی جاریت کو زہرہ کی توازن پسندی کنٹرول کرتی ہے اس منزل میں پیدا ہونے والے افراد مذہبی مزاج کے حامل امدہ تحریری صلاحیت رکھنے والے اور اپنے کام میں تاک خوشباش اور فرض شناس ہوتے ہیں یہ لوگ پرکشش اور کرشماتی شخصیت کے مالک لیڈرشپ کی صلاحیت رکھنے والے اور عوامی زندگی میں اچھی مقبولیت حاصل کرتے ہیں جس کام کا بھی ذمہ لیں اسے مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان سے ایسے کارناموں کی توقع کی جا سکتی ہے جن کی نویت دوسرے لوگوں کے لیے مشکل یا ناممکن قسم کی ہو یہ ایسے کام کر جاتے ہیں جو پہلے کبھی نہ کیے گئے ہوں ایسے کاموں کے نتیجے میں انہیں شہرت اور دولت حاصل ہوتی ہے امانداری مضبوط قوت ارادی اور سیدھے راستے پر چلنے کی خوبی بھی ان لوگوں میں موجود ہوتی ہے لیکن تھوڑے سے مغرور بھی ہو جاتے ہیں ان کا حلقہ احباب محدود ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت دیکھ بال کر دوست بناتے ہیں یہ لوگ جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے اسی طرح آسانیہ اور سہولت کسی کے بھی جذبات کا پاس کرنے کی زہمت گوارہ نہیں کریں گے اس وجہ سے لوگوں میں ان کے لیے مخالفانہ جذبات پیدا ہو سکتے ہیں یہ لوگ اپنے ضمیر کے خلاف کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے اس روئیے کے باعث ان کو بہت سی مضاہمتوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنے مزاج اور فطرت کی وجہ سے دوسروں کی ہمدردیاں اور مکمل حمایت حاصل کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں ان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آنے کا امکان رہتا ہے ایسے افراد کو ان کے حلقہ احباب میں مشورہ دیا جاتا ہے کہ غیر ضروری بحث مباعث میں نہ الجیں یا خامخہ کی دشمنی مول لانے اپنے بنائے ہوئے آپ دیکھیں تو ضائچے کے پہلے گھر کا حاکم یعنی جسٹس صاحب کا ذاتی سہارہ شمس بارویں گھر میں مقیم ہے ایسے لوگ ابتدا ہی سے مستقبل کے اندیشوں میں مبتلا رہتے ہیں انہیں لاشوری طور پر مستقبل کے خوف پریشان کرتے رہتے ہیں لہٰذا وہ زیادہ محنت اور کوشش سے اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لئے مصروف عمل ہو جاتے ہیں شمس کی یہ پوزیشن غیر ممالک میں قیام کی نشان دہی بھی کرتی ہے ذائچہ کے دوسرے گھر کا حاکم اطارت پہلے گھر میں ہے ایسے لوگ سلف میڈ ہوتے ہیں بے شک وہ اپنے وہ متبادل ذریعہ روزگار اکتیار کرنے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتے جس کا ثبوت ہمیں ماضی میں نظر آتا ہے کہ جب وکلہ تحریک کے زمانے میں تمام ججز فارغ ہو گئے تھے اور ان کی بحالی فوری طور پر نظر نہیں آ رہی تھی تو جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب نے ایک دوسری جاب شروع کر دی تھی تیسرے گھر کا حاکم زہرہ گیارمے گھر میں موجود ہے یہ بھی اپنے کریئر کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوشش اور جدو جہد کی نشاند ہی کرتا ہے چنانچہ انہوں نے اپنے تعلیمی کریئر میں غیر معمولی کوشش کی اور بینون ملک بھی جا کر تعلیم حاصل کی پانچوے گھر کا حاکم مشتری دوسرے گھر میں کمزور ہے کیونکہ نوامشاہ چارٹ میں حبوت یافتہ ہے یہ صورتحال ایک میکینیکل سوچ اور اپروچ کی نشاندہی کرتی ہے مزید یہ کہ اولاد کے حوالے سے بھی مسائل پیدا کرتی ہے ساتھویں گھر کا حاکم سیارہ زہل گیارویں گھر میں ہے نہائی طاقتور پوزیشن رکھتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قابل اعتماد اور معاون و مددگار شریک حیات کی رفاقت انہیں حاصل ہوئی مزید یہ کہ لوگوں سے بہتر تعلقات اور تعاون کا حصول ممکن ہو سکا نوہ گھر جسے بھاگیا اشتان بھی کہا جاتا ہے اس کا حاکم سیارہ مریخ زائچے کے دوسرے گھر میں کافی طاقتور پوزیشن رکھتا ہے گویا کریئر کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ انہیں خوشبختی حاصل ہے بلکہ عالی تعلیم کے دروازے بھی ان کے لیے کھلے رہے اب ہم ان کی زائچے میں عدوار زندگی کو دیکھیں تو بے شک زندگی کا ابتدائی حصہ مشکلات اور جدو جہد کی نشاندہ ہی کرتا ہے لیکن تیس سال کی عمر سے سیارہ مریخ کا دور اکبر سات سال کے لیے شروع ہوا تو انہیں اپنی پوزیشن کو استحقام دینے کا موقع ملا ہوگا بعد ازہ راہو کا طویل دور زندگی میں آیا جو اٹھارہ جولائی دوہزار تک جاری رہا راہو اگرچہ زائچے میں اچھی جگہ پر ہے لیکن راہو کا دور زندگی میں دھوپ چھاؤں کی کیفیت رکھتا ہے بعد ازہ مشتری نے کیوں کہ جسٹس افتخار محمد چودری کی معذولی کے بعد سینئر ترین جسٹس رانہ بھگوان داس چھوٹیوں پر بھارت گئے ہوئے تھے اور ان کے بعد سینئر ترین جسٹس جاوید صاحب تھے لہٰذا انہوں نے قائم مقام چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال بھگوان داس صاحب کی واپسی کے بعد وہ اس عہدے سے سبق دوش ہو گئے نویمبر دوہزار ساد کی امرجنسی میں دیگر جج صاحبان کے ساتھ انہیں بھی برطرف کر دیا گیا تھا اس وقت مشتری کے دور اکبر میں کیتو کا دور اسکر جاری تھا اول تو مشتری کی کمزوری ہے دوم کیتو کا دور لہٰذا مشکلات اور پریشانیاں اس تمام عرصے میں سامنے رہی بالاخر وہ ریٹائر ہو گئے چیف جسٹس افتخار محمد چودری کا طویل دور ان کے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ بننے میں خارج امکان رہا مشتری کے دور اکبر میں تیز جنوری دوہزار گیارہ سے سیارہ شمس کا دور اسکر یاری تھا جب انہیں ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی اپٹاباد میں عسامہ بن لادن کے خلاف ہونے والا آپریشن کی تحقیقات انہوں نے نہائید ذمہ داری اور فرش جناسی کے ساتھ کی لیکن یہ ریپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آسکی قصہ مختصر یہ کہ جب تک حبود جافتہ مشتری کا دور جاری رہا ان کا نام اور کام کبھی نمائی نہ ہو سکا لیکن انیس جولائی دو ہزار سونہ سے ذائچہ میں سیارہ زہل کا دور اکبر اور دور اصغر شروع ہوا سیارہ زہل نہ صرف یہ کہ ساتھویں گھر کا طاقتور حاکم ہے بلکہ گیارویں گھر میں اچھی پوزیشن رکھتا ہے چنانچہ اس ساتھ وقت میں اور بہتر سیار وی ٹرانزٹ پوزیشن میں انہیں چیئرمن نیب منتخب کر لیا گیا اور ان کا یہ انتخاب خود ان کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا اب تک کی صورتحال سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے نیب کے مردہ گھوڑے میں جان ڈال دی ہے سیاسی اشرافیہ اور بیورکریسی کی چیخیں ظاہر کر رہی ہے کہ نیب کے چیئرمن کی کرسی پر ایک شیر دل ندر اور لائک چیئرمن آ چکا ہے نون لیک اور خاص طور سے سابق وزیر آزم نواز شریف نیب کی کاروائیوں کے سخت خلاف ہیں اس پر پابندی لگانے اور نیب کے قوانین میں ترمیم لانے کی باتیں کرتے تھے جہاں تک جسٹس جعوید اکبال صاحب کے مستقبل کا سوال ہے تو وہ بدستور بہتری کی جانب گامزن ہے اور اپنے عوضے کی مدد پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ